صحابیات ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے کہ جنہیں قرآن پاک نے خود یہ مجدہ سنایا مگر ہم اس خوش نصیب صحابیات کا ذکر کریں گے کہ جنہیں خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر جنت کی بشارت عطا فرمائی تو آج کے اپیسوڈ کے اسٹارٹ لیتے ہیں پہلے ہم درود پاک پڑھنے کی فضلت سنتے ہیں خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا والعیاض باللہ تعالی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج کے اپیسوڈ کی ہماری جنتی خاتون ہے ام المؤمنین حضرت محمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے برہ یعنی نیکوکار تھا چونکہ اس نام میں خود ستائی ہے یعنی اپنی تاریخ پائی جاتی ہے اس لیے خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل فرما کر ممونہ رکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہند بنتِ عوف ہے مزر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نصب شریف سے جا ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس معزز گھرانے سے تھا جسے شرافت و عظمت نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا اللہ کریم نے اس خاندان کو ایسے بہت سے اعزازہ سے نوازہ تھا جن پر زمانہ رشک کرتا ہے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بنتِ عوف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کے سسراری رشتوں کے اعتبار سے سب سے معزز خاتون ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دو بیٹیاں حضرتِ زینب بنتِ خزیمہ اور حضرتِ میمونہ بنتِ حارث رضی اللہ تعالی عنہما یکے بات دیکھ رہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں جب حضرتِ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرتِ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا مگر ان کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر بیٹیاں بھی معزز ترین افراد کے نکاح میں تھیں چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرتِ عباس اور حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نیز مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرتِ ابو بکر صدیق مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرتِ علی المرتضی حضرتِ جعفر بن ابو طالب اور حضرتِ شداد بن حاد رضی اللہ تعالی عنہم جیسے عظیم صحبہ کرام بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامادوں میں شامل ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے داروں میں ایسے بہت سے مردوں اور عورتوں کے نام آتے ہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاکر شرفِ صحابیت سے مشرف ہوئے جن میں حضرتِ ام فضل حضرتِ سلمہ بنتِ عمیس حضرتِ اسمہ بنتِ عمیس حضرتِ عبداللہ بن اباس اور حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے مسعود بن عمر الثقافی سے ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے علیت کی ہو گئی تھی پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو الرحم بن عبدالعزاز سے ہوا تھا کچھ عرصے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو ذلقعدات الحرام سات ہجری جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرت القضاء کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تب آپ علیہ السلام کے چچا جان حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے حضرتِ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح ملا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھیں خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس خوشی کی خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اونٹ اور جو اس پر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہِ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور ان خوش نصیب خواتین کی فیرس میں شامل ہوئیں جن کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے صرف جنتی خاتون سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی نمائی وصف شریعت کی پاسداری ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قریبی عزیز آپ کے پاس آیا اور اس کے مو سے شراب کی بو آ رہی تھی جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فورا شرعی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کرنے اور اس کی سزا پانے کا حکم دیا روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا اگر تم مسلمانوں کے پاس نہ گئے تاکہ وہ تجھے کوڑے لگائیں تو آئندہ کبھی میرے گھر نہ آنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ امت مسلمہ کو مختلف مسائل کا حل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ملا ہے جن میں سے ایک اہم مسئلہ حالت احرام میں نکاح کرنے کا بھی ہے چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اس وقت آپ علیہ السلام حالت احرام میں تھے چنانچہ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ محرم یعنی جس نے حج یا عمر کا احرام باندھا ہو اسے حالت احرام میں نکاح کرنے کی شرعا اجازت ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوف خدا کرنے والی تھی ام المؤمنین حضرت سیدہ تنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کریم سے ڈرنے والی اور صلح رحمی کرنے والی تھی اکاون حجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی جب مرض وفات نے شدت اختیار کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی مجھے مکہ شریف سے باہر لے جاؤ کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ میرا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شریف سے باہر مکہ میں صرف میں اس درخت کے پاس لایا گیا جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد رخصت ہو کر آئی تھی تو اس مکام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا یہ دور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا اے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خاص فضیلتیں بھی حاصل ہیں نمبر ایک آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے آخری زوجہ ہیں نمبر دو آپ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے خود کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے حباق کر دیا تھا نمبر تین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا نمبر چار آپ ان چار بہنوں میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الاخوات المؤمنات کے خوبصورت خطاب سے نوازا تھا نمبر پانچ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا پھر اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبر بنی اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی